بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سوال کرنے کی بطنزی کرنے لگوں ان لوگوں سے جو پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں تین سے چار کروڑ اہلہ دیس پانس سے چھے کروڑ دیو بندی اور ان سے بھی ڈبل بریلوی ملکہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ پوچھ رہا جاتا ہوں کدھر ہے مولانا تارک جمیل صاحب کدھر ہے تحرل قادری صاحب کدھر ہے سراج الحق صاحب کدھر ہے پروفیسر ساجد میر صاحب کدھر ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ان سے بھی زیادہ مذہبی لوگ نوجوان کی عدد کی طرف دیکھ رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کدھر ہے ساد رزوی کدھر ہے عشام علیہ زہیر کدھر ہے معاوی آزہ آزم اگر ٹرانس جنڈر بل رزوی صاحب کی مجودگی میں آتا تو ساد رزوی آپ بتاؤ وہ گھر میں بیٹھے رہتے بھائی معاوی آزم کیا شہید آزم تارک صاحب سکون سے سو پاتے برادر حشام علیہ زہیر کیا شہید اسلام علامہ احسان علیہ زہیر خموش رہتے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو وہ کیا کرتے ساد رزوی کی گرفتاری پہ لاکھوں لوگوں کو باہر نکال لیں گے سیاسی جلسوں کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب کراچی تا خیبر لاکھوں کا جلسہ کر لیں گے امام کعبہ کی آمد پہ اہلِ حدیث پورے ملک سے جمع ہو جائیں گے لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے اسلامی شاعر کی باری آتی ہے اسلام کے مخالف قوانین کو بنانے کی باری آتی ہے یہ چار تقریریں کر کے ارام سے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں قومِ لوت میں بھی کچھ ایسے افراد تھے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اعتجاج کرتے تھے لیکن ان کی سنی یا نہیں سنیں گے لیکن انہوں نے اپنا کام کیا بھول گئے کہ روزِ قیامت تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اس خطے میں موجود تھے تم صاحبِ علم تھے تم نے رتی بھر کوشش کی تم تو لوگوں کو میرا قرآن پڑھاتے تھے تم ہی جانتے تھے کہ قومِ لوت کے ساتھ کیا ہوا تمہارا کام کوشش کرنا تھا تو کیا جواب دو گئے کہ یہ کہ ظالم حاکمِ وقت کے سامنے ہم گرفتاریوں سے ڈر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جہاد ظالم بادشاہ کو حق بات کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کافر کے خلاف جہاد میں فتح بھی مقدر بن سکتی ہے اور ناکامی بھی مگر حکمرانوں کے خلاف بات کرنا اپنے آپ کو یقینی مشکل میں ڈالنا ہے لہٰذا جہاد کی اس قسم میں خوف کا گلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کو افضل قرار دیا گیا سیاستدان تو خود اتفتنے کا حصہ ہے پاکستان میں رہنے والے سب مسلمان اس ٹیمپ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ باہر نکلتے ہو احتجاج کرتے ہو حکومت وقت کو آپ جگاتے ہو اس گناہ سے اس گناہ عظیم سے روکنے کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو صرف ایک کام کر لو جو بہت آسان ہے اپنی جماعتوں کے ساتھ سے جو لگا ہوا ٹیک ہے مذہبی کا وہ ہٹا دو ابھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں آج کے بعد پاکستانی مسلمان کا تم سب سے اعتبار ختم ہو جائے گا خونے دل دے کر نکھاریں گے روخ برگ گلاب ہم نے اور تم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے